اسلام علیکم میں ہوں بشرا آپ دیکھ رہے ہیں بشرا's vlog کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے فنس کی بیج کی سبزی یہ بہت زیادہ تیسٹری لگتی ہے جو کٹھل ہوتا ہے اس کے اندر کی جو یہ بیج ہوتی ہے اس کی میں نے سبزی بنائی ہے تو جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فنس کے اندر کی جو بیج ہوتی ہے اس کو اچھے سے سکھا لیا جاتا ہے اس کے بعد اس طرح سے کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں اس طرح سے سکھنے کے بعد وہ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو اس طرح سے کٹ کر کے اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ نکال لیتے ہیں تو میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ نکال لیا ہے اور اسے دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے ہمارے گاہوں میں اس کو بہت ساتھ پسند کیا جاتا ہے اور میرے گھر میں بھی کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور جب میں بنا ہی رہی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اسے بہت پتلا پتلا کٹ کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا تھا اسے باری باری کٹ کر لیا ہے سوکھا کھپرا لیا تھا میں نے اسے میں اس طرح سے بھون لیتی ہوں گیس پر ہی اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے مکسر جار میں اسے پیس لوں گی اور اس کا پاورڈر بنا لوں گی سب سے پہلے میں اسے بھون لیتی ہوں گیس پر اسی طرح سے اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد اسے باری باری کٹ کر کے مکسر جار میں ڈال کے اسے پیس لوں گی گیس پر بھوننے کے بعد یہ اس طرح کا ہو جائے گا اور اسے اب میں تھنڈا کرنے رکھ دیتی ہوں سائٹ میں میں نے ایک فرائے پین لیا ہے اس میں تیل گرم کر لیا ہے اب میں پیاس کو فرائے کر لوں گی تو میں پیاس کو تھوڑا ہلکا گولڈن کلر ہونے تک فرائے کر لیتی ہوں پیاس کو میں اتنا ہی فرائے کروں گی اب میں اس میں ادرک لسن اور ہری میرچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیتی ہوں دو چھوٹے چمچ کے قریب مسالے کو اچھے سی بھون لیتی ہوں مسالہ بھونجیا اس کے بعد میں نے اس میں بارک کٹے ہوئے ٹماٹر ایڈ کر دیئے ہیں ٹماٹروں کو ایڈ کرنے کے بعد پھر سے اسے مکس کرتے ہوئے بھون لیتی ہوں ٹماٹروں کو تھوڑا سا نرم کر لوں گی میں تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور پھر سے اسے بھون لیتی ہوں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے بھون لوں گی تو ٹماٹر جلی گل جائیں گے مسالے ایڈ کر دیتی ہوں تو دو چھوٹے چمچ لال مرش پاوڈر ایڈ کر دیا میں نے دو چھوٹے چمچ بھر کر دھنیا زیرہ پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر تھوڑی سی ہلدی ایڈ کر دوں گی نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھون لوں گی اور میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر دی جاؤں گی اور مسالے کو بہت اچھے سے بھون لوں گی تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں اب میں اس میں فرنس کی جو بیچ ہے وہ ایڈ کر دیتی ہوں فرنس کی بیچ کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے واش کر لیا ہے اس کے بعد اب میں نے مسالوں میں ایڈ کر دیا ہے اسے مسالوں میں ہی پہلے میں مکس کر لوں گی اچھے سے بہت تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کیا ہے اور مسالے کے ساتھ فرنس کی جو بیچ ہے اسے بھون لیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور فرنس کی بیچ کو پکا لوں گی تھوڑی دیر ڈھک کر پکا لیتی ہوں اسے اب میں اس میں کھوپرا جو میں نے پیس لیا ہے وہ ایڈ کر دوں گی اسے مکس کر لیتی ہوں اچھے سے کھوپرا ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر فرنس کی بیچ کو میں پکا لوں گی لیکن میں بیچ بیچ میں چمچ کی مدد سے اسے مکس کر دی جاؤں گی ورنہ کھوپرا جو ہے وہ نیچے لگ جائے گا اور جل جائے گا تو میں اسے اچھے سے پکا لیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دی جاؤں گی اور اسے میں تب تک پکا لوں گی جب تک کہ جو فرنس کی بیچ ہے وہ اچھے سے نرم نہیں ہو جاتی تو میں اس میں اتنا ہی پانی یوز کروں گی جتنا کی فرنس کی بیچ پک جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس کی بیچ کی جو سبزی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اسے گرما گرم میں سرپ کروں گی فرنس کی بیچ کو پھیکنے سے اچھا ہے کہ اسے اس طرح سے سبزی بنا کے انجوائی کیا جائے بہت ٹیسٹی لگتی ہے ریسیپی پسند آئے تو ٹرائے ضرور کرنا مجھے دیجئے اجازت میں حاصل ہوتی رہوں گی میری ریسیپیز اور ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے آپ نے اگر میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تینکیو سو مچ فور یور ٹائم اللہ حافظ تینکیو سو مچ فور یور ٹائم اللہ حافظ